جنپت میں دھوم دھام سے لڑکیوں اور محلاؤں نے بھاگوان گووردھن کی پوجا کی آپ کو بتا دے کی بتا جاتا ہے کہ گووردھن پوجا بھاگوان کرشنے کے اوتار کے بعد دعا پر یک سے پرارمب ہوئی ہے اس میں ہندو دھرما علمبی گھر کے آنگن میں گائے کے گووردھن سے گووردھن پوجا کی الپنا بنا کر ان کا پوجا کرتے ہیں اس کے بعد گری راج بھاگوان پروت کو پرشنے کرنے کے لیے انہیں انکوٹ کا بھوگ لگایا جاتا ہے اس دن مندروں میں انکوٹ کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ دیوراج اندر کو اپنی شکتیوں کا بھی مان ہو گیا تھا اور بھاگوان کرشنے اندر کے اہنکار کو دور کرنے کے لیے ایک لیلا رچی تھی اس قدھا کے انصار ایک سمیں گوکل میں لوگ ترہ ترہ کی پکوان بنا رہے تھے اور ہر سو لاس کے ساتھ گیت گا رہے تھے یہ سب دیکھ کر بالکرشنی یسودہ ماتا سے پوچھا ہے کہ آپ لوگ کس اتصو کی تیاری کر رہے ہیں ما یسودہ نے کہا کہ ہم دیوراج اندر کی پوجا کر رہے ہیں ماتا یسودہ کے جواب پر کرشن نے پھر پوچھا کہ ہم اندر کی پوجا کیوں کرتے ہیں تب یسودہ ماں نے کہا کہ اندر دیو کی کرپا سے اچھی بارس ہوتی ہے اور ان کی پیداوار ہوتی ہے ہماری گائے کو چارہ ملتا ہے ماتا یسودہ کی بات سن کر کرشن نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ہمیں گووردھن پروت کی پوجا کرنی چاہیے کیونکہ ہماری گائے وہی چرتی ہے وہاں لگے پیڑ پودھوں کی وجہ سے بارس ہوتی ہے کرشن کی بات مان کر سبھی گوکل واسیوں نے گووردھن پروت کی پوجا شروع کر دی یہ سب دیکھ کر دیوراج اندر رسچ ہو گئے ہیں اور اپنے اس اپمان کا بدلہ لینے کے لیے موسلا دھار بارس شروع کر دی بھینکر ورسہ دیکھ کر سبھی گوکل واسی گھبرا گئے اس زوران بھگوان کرشن نے لیلا دکھائی اور گووردھن پروت کو اٹھا لیا اور سمسگرام واسیوں کو پروت کے نیچے بلا لیا موسلا دھار بارس کے باوجود گوکل واسیوں کو کوئی نقصان نہیں پہچا اس کے بعد اندر کو احساس ہوا کہ مقابلہ کرنے والا کوئی سادھارن منوشی نہیں ہو سکتا ہے اندر کو جب یہاں گیان ہوا کہ بھگوان کرشن سے وہاں مقابلہ کر رہا تھا اس کے بعد اندر نے بھگوان کرشن سے چھاما یاشنا کی اور سویم مورلی دھر کی پوجا کر بھوگ لگایا اس گھٹنا کے بعد گووردھن پوجا کی شروعات ہوئی اس سمندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے گووردھن پوجا کرنے والی لڑکیوں نے کہا موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی